موسیقی موسیقی سلام علیکم جی کیا حال چلے آپ سب کا آئے ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوگے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو سنائے کیا چل رہا ہے میری تو بیزی بیزی روٹین پہلے ہسپیٹل سے واپس آئے اور اب بس شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن خیراج میں نے جانا تھا جی ایک ملاد شریف پہ اور اچانک ہی صبح جو ہے پتہ چلا کہ ہم نے جانا ہے یہاں پہ جی صبح صبح میری قزن آ گئی تھی اوپر اور وہ لے آئی ساتھ انار لے آئی چھل کے تو بس میں نے ساتھ تھوڑا سا وہ بھی کھا لی اور پھر میں فٹا فٹ سے ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ ٹائم بہت کام تھا علی صاحب کو انہوں نے بتایا بھی تھا ملاد کا لیکن ان کے مائن میں ہی نہیں تھا انہوں نے جراک کو بتایا ہی نہیں اب صبح پھر میں نے جلدی جلدی سے ناشتہ بنایا کیونکہ ظاہری باتیں ماما بھی میری پاس آئی ہی ہے میں ان کو بھی کلانی چھوڑ کے جا سکتی تھی اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے جیسا کہ ایک دم سے تو تیاری ہوتی نہیں ہے میرے سے تو ظاہری سی بات ہے پھر شاہزین کو ریڈی کرنا خود ریڈی ہونا میں سوچ رہی تھی ملاد شریف ہے تو میں کیا پہنکی جاؤں اس کے لیے میں نہیں سمپل سے سمپل تو خیر نہیں ہے لیکن یہ مطلب یہ سٹف جو ہے نا وہ تھوڑا سوفٹ شاہ تو میں نے یہ نکالا کہ چلو ملاد ہے کوئی شادی تو ہے نہیں کتنے ہیوی ڈریس جو ہے بہت آنا میں نے وہ نکالا تو میں ایک ازن کہتی نہیں نہیں آپ نے وہ نہیں پہننا یہ والا پہنے تو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا پہنوں پری تفا کیا پہنوں مجھے تو وہ بلیک اچھا لگ رہا ہے یہ پہنوں یہ پہنوں یہ پہن لیتی ہوں جی ڈریس تو میں نے کوئی اور نکالے لیکن پھر میں نے یہ والا ڈریس پہن گئے کہ چلو یہ بھی بریس تھا ہنگ ہوا تھا تو میں نے کہا چلو جی یہ والا ڈریس پہن لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ جلدی سے جی یہ ڈریس نکالا میں فوراں سے ریڈی ہوگی چھٹ پھٹ سے میرا کونسہ اتنا تیار ہونا ہوتا ہے ویسے بھی ملاد شریف تھا کوئی اتنی شادی تو تھی نہیں اچھا خاص ہمیں ایک کرنا پڑتا اب یہاں پہ ہم لوگ نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں ان کی گھر کی طرف اور یہ جی ویلیج ہے میری ماما کا مطلب سمجھ لیں اب آئی گاؤں بننا نا اب آئی گاؤں یہاں پہ جی ہم پہنچے تھے اور انہوں نے جو ختم کروایا تھا ملاد وہ اپنا ان لوگوں نے نیا گھر بنایا تھا تو یہ میرے ماما کے ہیں کزینیں میرے مامو لگتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لپک مصیب کریں بہت پیارا انہوں نے گھر بنایا تھا تو اس کا انہوں نے ختم کیا تھا اس لیے انہوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا تھا تو یہ ہے جی میں آپ کو ساتھا تھوڑا تھوڑا جو میں کیپچر کر سکی بس ویڈیو یہ تھا یہاں پہ تھا ان کا جی دوسرا روم باہر جو ہے وہ ملاد شریف ہو رہا تھا کیونکہ میں نے شیعہ زین کو سلانا تھا تو اس لیے میں آکے جو نا وہ اندر بیٹھ گئی تھی یہاں پہ شاید دنوں نے بچوں کے لیے سیٹ کیا ہوئی یہ والا روم لیکن ابھی یہ فنیچر والی جو نا وہ سیٹنگ نہیں ہوئی یہاں پہ یہ اس کا واشنگ بنایا تھا لیکن وہ خود اچھا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہن نے گھر بنایا تھا ہر چیز بہت اچھے لگی تھی اور اب یہاں پہ جی بس ملاد تو اس نے جو سننے نہیں دیا کیونکہ اسے شاید نید آئے بھی تھی کیا تو پھر میں اس کو لے کر اندر آگئی یہ بھی خیر سو تو کوئی نہیں رہا تھا اسے شرارت ہی کر رہا تھا لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ میں جہاں بھی کہیں جاؤں تو سپیشلی جب مجھے لگتا ہے کہ اب یہاں پہ مطلب کھانے کا ٹائم ہے یا اب دعا کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ میں اس کو جو ہے نا وہ سلاح دیتی ہوں تاکہ میں ایزی لی بیٹھ جاؤں جو ہے نا کچھ دیر کے لیے اس کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں اب یہاں پہ یہ جو واشروم دکھایا تھا لازم میں اس کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ بناوا تھا اور یہاں کون سو ہوتا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں یہاں پہ دو بیٹھ وغیرہ پڑھے گئے تھے لیکن بہت اچھا ماشاء اللہ انہوں نے ساری جو نا وہ سیٹنگ کیوئی تھی گھر کی مجھے تو بہت پسند آئے یہاں پہ میں نے شہزین کو سلاح دیا تھا اور اس کے بعد دعا ہوئی اور دعا کے بعد پھر کھانا ہم نے جلدی سے کھایا ہم نے پہلے کھا لیا تھا کھانا کیونکہ ہم نے واپس جانا تھا بیچھے بھی کام تھے اور اب یہاں ہم گھر کے لیے واپس نکل آئے ہیں پھر گھر کے کام شام ختم کر کے تو رات کو ایک ڈھولکی بھی تھی کیونکہ شادی بھی شروع ہو گئی ہے بس دن قریب ہی ہیں تو اس لیے انہوں نے جو نا وہ ہفتہ پہلے ہی ڈھولکی وغیرہ رکھ دی تھی جی سب سے پہلے تو ہم لوگ آگے تھے بس اب ڈھولکی والے گھر اور ویڈیو کیسی لگے لائک ضرور کیجئے گا کانپنس سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ بھی اس ڈھولکی کو سنیں انجوئے کریں اور ہم بھی ڈھولکی نائٹ کو انجوئے کرتے ہیں بائی بائی اسرب جو جا بڑائے اسرب جو جا بڑائے شادیاں لے لڑیاں یا سین دائے سیرا شادیاں لے لڑیاں یا سین دائے سیرا شادی میں لے لیدی عمران دائے ریڑا سارے ڈھولکی نائٹ کو انجوئے کرتے ہیں شادی میں لڑیاں جا بڑائی یا سارے ڈھولکی نائٹ کو انجوئے کرتے ہیں پسگر کھٹے سوڑے ہو جا بڑائی پسگر کھٹے بسی بھی چلا موسیقی موسیقی